آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کے فون میں ایپ اوپن نہیں ہو رہا ہے تو یہ پرابلم آپ کیسے ٹھیک کریں تو یہاں پہ آپ کے فون میں کافی سارے ایپ ہوتے ہیں بٹ آپ کے فون میں کوئی بھی ایسا ایپ ہو سکتا ہے جسے آپ اوپن کر رہے ہیں اور وہ ایپ اوپن نہیں ہو رہا ہے تو اس طریقے کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پہ آپ اپنے فون کی سیٹنگز اوپن کریے سیٹنگز اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد ایپس آئے گا تو یہاں پہ ایپس پہ کلک کریے اس کے بعد مینیج ایپس آئے گا یا پھر ایپ مینیجر آئے گا یا پھر ایپ مینیجمنٹ آئے گا تو ان تینوں میں سے کسی ایک نام سے آپ کے فون میں آ سکتا ہے جیسے کی ہمارے فون میں مینیج ایپس کے نام سے آ رہا ہے تو اس پہ کلک کریے تو یہاں پہ اب اسے اوپن کرنے کے بعد آپ کے فون کے سارے ایپ آ رہے ہیں اب یہاں پہ آپ کے فون میں جو ایپ اوپن نہیں ہو رہا ہے اس اپلیکیشن کو یہاں پہ نیچے سرچ کرنا ہے تو جیسے کی اگزامپل کے لیے ہمارے فون میں ایمازون اوپن نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایمازون پہ کلک کر رہے ہیں اب کلک کرنے کے بعد ایسا پیج آپ کے سامنے آئے گا تو یہاں پہ آنے کے بعد اب نیچے فورس سٹوپ آئے گا اس پہ کلک کریے اس کے بعد اوکے کریے اب اوپر آئے گا سٹوریج یا پھر آپ کے فون میں سٹوریج یوسیج کے نام سے آ سکتا ہے تو اس پہ کلک کریے اس کے بعد یہاں پہ آئے گا کلیر کیشے تو اگر آپ کے فون میں اس طریقے سے کلیر کیشے نہیں آئے گا تو نیچے کلیر ڈیٹا اگر آئے گا تو اس پہ کلک کریے اس کے بعد آئے گا کلیر کیشے اس پہ کلک کریے اس کے بعد اوکے کریے تو یہاں پہ آپ کو کلیر ڈیٹا نہیں کرنا ہے بس کیشے کلیر کرنا ہے کلیر ڈیٹا کرنے سے آپ کا اکاؤنٹ لوگ آؤٹ ہو جاتا ہے تو بس کیشے کلیر کرنے کے بعد بیک آئیے اس کے بعد آپ پھر سے بیک آ جائیے اور اب اپنے فون میں پلی شٹور اوپن کریے اس کے بعد اوپر سرچ بار پہ کلک کریے اور جو ایپ اوپن نہیں ہو رہا ہے اس اپلیکیشن کا نام آپ کو ڈال کر یہاں پہ سرچ کرنا ہے اور چیک کریے اگر اس طریقے سے کوئی اپڈیٹ آیا ہے اس اپلیکیشن میں تو یہاں پہ اپڈیٹ آپشن پہ کلک کریے اور یہ ساری سیٹنگز کرنے کے بعد اپنے فون میں ایک بار فلائٹ موڈ آن کریے اس کے بعد فلائٹ موڈ بند کریے ایک بار اپنے فون کو بند کر کے چالو کریے یا پھر اپنے فون کو ریشٹارٹ کریے اس کے بعد چیک کریے اب آپ کے فون میں وہ ایپ اوپن ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں